حضرت ابو بھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ مفرس سے محروم نہ رہے گا اور جس کو شکر کی توفیق ملی وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہ رہے گا جس کو صبر کی توفیق ملی وہ صبر سے محروم نہ رہے گا اور جس کو دعا کی توفیق ملی وہ جعبت سے محروم نہ رہے گا جس کو توبہ کی توفیق ملی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہ رہے گا